جی بلکل ہم جعفراباد کے صدر مقام شہر ڈیرہ لائیار میں موجود ہیں حالیہ توفانی بارشوں نے ڈیرہ لائیار کا ہلیہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے ڈیرہ لائیار کے مختلف محلوں میں گلیوں میں روڈ رستوں پر پانی کھڑا ہوا ہے پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے میں آپ کو یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ جعفراباد سابق وزیراعظم پاکستان الہاج میر زفرلہ خان جمالی کا حلقہ انتخاب ہے لیکن وزیراعظم سپیکر ڈیپٹی سینٹ چیرمن سوبائی وزراء اور دیگر عودوں پر رہنے کے باوجود ان لوگوں نے ڈیرہ لائیار کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا ہے اگر بات کی جائے لوکل باڈی کی تو لوکل باڈی کے حوالے سے یہاں پر سابق صوبائی وزیر میر فائکلی جمالی کے فرزند اسفند یہاں جمالی جو ہیں میر کا منصب سنبھالے ہوئے ہیں مینسپل کارپوریشن کا لیکن مینسپل کارپوریشن عالیہ بارشوں نے مینسپل کارپوریشن کے عملے کی کلی کھول کے رکھ دی ان کی کارکردگی زیرو ہے گزشتہ دس دنوں سے جاری بارشوں نے ڈیرہ لائیار کا مکمل طور پر نقشہ پر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے بات کی جائے اگر ظلہ انتظامی ہے تو یہاں کی ظلہ انتظامی مکمل طور پر خواب خرگوش کے مدے لوٹے میں مصروف ہے اور یہاں کے منتخب نبایندے منتخب ایم پی اے سابق وزیر اعظم پاکستان کے فرزند صوبائی وزیر میر عمر خان جمالی جو اس وقت صوبائی وزیر کے منصب پر فائز ہیں انہوں نے بھی ڈیرہ لائیار کے لیے کچھ کام نہیں کیے نہ کوئی یہاں پہ سیوری کا سسٹم دے سکے نہ یہاں پہ پینے کا ساف پانی دے سکے نہ بجلی دے سکے نہ گیس دے سکے نہ اسپطال اور یہاں کے مریضوں کے لیے عطویت تک میسر نہیں لوگ یہاں سے نقل مکانی کرے کے سندہ اور پلوچستان کے مختلف علقوں میں چلے گئے ہیں ڈیرہ لائیار شہر کے مختلف جو مولے ہیں جن میں بگن بابا کالونی ہے شہید مراد کالونی ہے کرم شاہ کالونی ہے دیگر جو انکھوسا کالونی ہے بھٹی مولا ہے بھنگر کالونی ہے ریلوے سٹیشن ہے اس کے علاوہ پولیس تھانہ مختلف دفاتر حالی بارشوں میں دوبے ہوئے ہیں ان میں تقریباً تین سے چار فٹ پانی جمع ہوا ہے لیکن یہاں کے منتقل نمائندوں اور یہاں کے موسفل کارپریشن کے جو میئر ہیں ڈیپٹی میئر ہیں جو کانسلران ہیں ان کے کانوں میں جون تک نہیں رینگ رہی ہے عوام کو جو ان یہاں پہ بارش کے اور سہلابی پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے ڈیرہ لائیار مکمل طور پر لا وارس ہے یہ آلہ حاج میر زفرلہ خان جمالی کا زلہ ہے زلہ کا ہیڈکوارٹر شہر ہے جو ہر بنیادی سہولیات سے محروم ہیں آج بھی لوگ جو ہیں لوگوں کے گھروں میں کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہے لوگ جو ہیں روڈوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں روڈ نہیں ہے عدویات نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے لیکن یہاں پہ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ روڈ نہ نالی جیے جمالی یہ جھٹپٹ کے عوام کی جو کا نعرہ ہے اس نعرے کو اب جھٹپٹ کے لوگوں نے ختم کرنا ہے اب خواب غفلت سے جاگنا ہے اور اپنے شہر کے لیے آواز بلند کرنا ہے جی